اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللگتتا من لسانی یفقہ قولی اللہم آلنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وآلنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر رب انی مغلوب فانتصر یا خیر الناصرین رب انی مغلوب فانتصر یا خیر الناصرین رب انی مغلوب فانتصر یا خیر الناصرین قال اللہ تعالی فی کلام المجید محمد الرسول اللہ والذین معه اللہ تعالی فی کلام مجید میں فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی خاتم و نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بتا رہا ہے والذین معه ان کی شان کیا ہے والذین معه اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی جو ہے ان کے اصحاب جو ہے ان کے گھر والے جو ہے ان کی شان کیا ہے جب کافروں کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سخت گیر ہوتے ہیں شدت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور نرمی نہیں کرتے کافروں کے ساتھ کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اور انم المشرقین کیا آیت ہے مشرقون نجسن کہ مشرقین جو ہے بتوں کو پوجھنے والے کھلم کھلا شرک کرنے والے اللہ تو کہتا ہے کہ وہ ناپاک ہیں لہٰذا پلیت ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو ایسا بنا دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الكفار کہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی کفار کے ساتھ سخت گیر ہیں ان کا لحاظ نہیں کرتے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کو تھوڑے فدیعے کے اگینس یا بعض کو صرف لکھائی پڑھائی سکھانے کہ عوض ازاد کر دیا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور منع کیا گیا اس بات سے یعنی کہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے حملہ کرنے کے لیے آئے وہ کیا ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں رکھا گیا یہاں تک کہ جو بدر کے اندر غزوہ بدر کے اندر جو مشرقین مردار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے جہنم واصل ہوئے ان کو قبر کی مٹی نصیب نہیں ہوئی ان کو بدر کے کوئے کے اندر پھینک دیا گیا ڈمپ کر دیا گیا ایسا معاملہ محمد رسول اللہ والذین معاہو کا کفار کے ساتھ ہوتا ہے لیکن روحہ معاہو بینہم لیکن آپس میں ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی کتاہی ہو جائے اگر اس سے کوئی معاملے میں گڑھ بڑھ ہو جائے تو بڑی نرمی کرتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ایک بڑے مارکے میں تشریف لے کر جا رہے ہیں اور کچھ صحابہ صرف دنیا کی تھوڑی سی دنیا کی طرف انکلائنڈ ہونے کی وجہ سے اس مارکے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جنگ میں پہنچ ہی نہیں سکتے تو نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کیسا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ان کو شہر بدر نہیں کر دیا جاتا ان کے سٹیٹ کی سٹیزنشپ نہیں لے لی جاتی ان کو فوج سے نہیں نکال دیا جاتا ان کا کوٹ مارشل نہیں ہوتا صرف یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے کچھ دنوں کے لیے ان سے بات نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور ان کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر ویسے ہی شیر و شکر ہوتے ہیں بلکہ مبارک بات دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوئے اور صحابہ سب ان سے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں شیر و شکر ہوتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ تھا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفاری رحمہو بینہم ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ مومن کی شان ہے اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اہل حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریق پر لوگ ہوں گے ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطیوں سے کتائیوں سے درگزر فرما دیا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ پر پیار آتا تھا جو بدری صحابہ تھے سابقون الاولون تھے مہاجرین میں سے تھے تو ایسے صحابہ بھی موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا آج کے بعد جو مرضی کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتاتا ہے کہ اگر تم کبائر سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم غلطیاں کتائیاں ویسی معاف کر دے گا جان کبائر کیا ہوتا ہے کبیرہ گناہ جو جان بوجھ کر بڑا گناہ کیا جاتا ہے جان بوجھ کر صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کر کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے کرنا وہ بھی کبیرہ بن جائے گا لیکن اگر غلطی ہو گئی چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ غلطی ہو گئی تو اگر وہ کبائر سے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنے سے بچتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے سود، زنا، چوری، ڈاکا اس طرح کے بڑے گناہوں سے اگر بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے ویسی درگزر فرما دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی اور ہے اور ان کے ساتھیوں کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریق پر ہونے والے لوگوں کی قیامت تک رہی گی یہی امام مہدی کے ساتھیوں کا بھی طریقہ ہوگا اور یہی حضرت عیسی علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہوگا اور جتنے لوگ میں اور آپ ہم ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جو بھی امام مہدی کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کو ماننے والے ہیں ان کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھنا چاہیے اگر کسی آپ کے ساتھی بھائی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کتائی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اور خوش اخلاقی کا رویہ رکھنا چاہیے اس کو دجال کے ساتھ کمپیر نہ کریں تو یہ ہمارا تب بھی ہماری بات کنوے ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نہ سمجھیں تو بھی ہماری بات ڈیلیور ہو جاتی ہے اور اچھے اخلاق اور اچھے طریق سے جو بات ہو سکتی ہے وہ کبھی بھی اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے نرازگی کرنے سے وہ بات ڈیلیور نہیں ہوتی اسی طرح اگر کوئی آپ کا دوست بھائی کسی وجہ سے غصے میں دوسرے کے ساتھ لڑا ہے اللہ نہ کرے بحث مباعثہ کرنے لگ گیا ہے تو باقی سب کا کام یہ بنتا ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی تھنڈا کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ جلتی میں اور آگ پھینکنے کی کیا ہوتا ہے وہ جلتی میں ہیں جلتی پہ تیل پھینکنے والی سیچویشن کریں اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین بھیجا ہے اس کا معاملہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا اور عزیز علیہ کم اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے بارے میں بہت ہمدرد ہیں تو وہ بھلائی چاہتے ہیں تمہاری تکلیفوں کو ان تمہاری تھوڑی تکلیف ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے اور خیال یہ اللہ علیہ کم اور یعنیہ وہ اس لالچ میں رہتے ہیں کہ تم اللہ اس لالچ میں رہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمتیں تمہیں ملیں جیسے میں مٹھی نہ ہوتی ہے اپنے بچے کے لئے لالچی نہیں ہوتی تکلیف خیال کی طرف سے آجاہ حریر ا font tomato مٹھی بتمہم ملیں جیسے مام اپنے بچے کے لئے لالچی نہیں ہوتی کہ باقی کسی کو ملے نہ ملے میرے بچے کو کھانا پہلے مل جائے میرا بچہ سردی سے بچ جائے میرے بچے کا لباس اچھا ہو میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے کہ عزیز انعالیہی ماعنتم حریص انعالیہیم حریص انعالیہیم کہ وہ اس لالچ میں رہتے ہیں اس کوشش میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ جو اللہ تعالیہ نے دی ہے جو ماننے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ کے آگ سے بچ جائیں اور اشداؤ علیہ الكفار کفار کے ساتھ وہ سخت گیر ہوتے ہیں عحریص انعالیہیم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور بہت ہی شفقت کرنے والے اور رحیم ہیں نرمی کرنے والے ہیں اللہ تعالیہ کی طرف سے رحمت للعالمین ہیں رحمت کرنے والے ہیں خاص کر مومنین کے ساتھ تو اللہ تعالیہ نے جو اپنا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین ہمارے پاس بھیجا ہے ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی وفادار رہیں اللہ تعالیہ کے ساتھ بھی وفادار رہیں اور اگر کبھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس کے اندر ہم جلتی پہ تیل کا کام نہ کریں بلکہ نرمی کا معاملہ کریں اور معاملے میں سے خیر برامت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیہ سے بھی خیر مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی برہم ہو جاتے تھے ایسا معاملہ متعدد بہار ہوا کہ غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یہ تو ان لوگوں کے لئے تھا جو جان بوجھ کر گلتی کرتے تھے جان بوجھ کر کوئی برا کام کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان وہ کبھی ایسا کر سکتی تھی کہ جان بوجھ کر رسول اللہ کو تکلیف پہنچائیں حضرت امہ حبیبہ ایسا کر سکتی تھی امہات المومنین ایسا کر سکتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلطی تو ہو جاتی ہے انسان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہو کر امہات المومنین سے مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور قسم کھالی کہ ایک ماہ تک واپس نہیں آؤں گا اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پوری کیے اور اٹھائیس دن کے بعد تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی اپنوں پر بھی ہو گئی تھی نا جن کا معلوم بھی تھا کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصومانی الخطا نہیں ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے تو کام یہ بنتا ہے میرا آپ کا ہم سب کا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم جب کوئی کافر ہو نافرمانی کرنے والا ہو انکار کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس کے ساتھ تو ضرور سختی کا معاملہ کریں جب تاریخ مسعود امام مہدی کے اوپر امان نہ لائے حق بات نہ مانے اور جانوروں سے کمپیر کریں ناؤزو باللہ سمہ ناؤزو باللہ اور ایسے گری ہوئی غیر اخلاقی بات کریں تو اس کو تو آپ ترکی بہ ترکی جواب دے نا اور جب منظور مہنگر گالی نکالے تو اس کو تو آپ ترکی بہ ترکی جواب دے نا راجہ زیاء الحق جب گستاخی کرے جھوٹ باندے امام مہدی کے اوپر تو اس کو تو آپ ترکی بہ ترکی جواب دے مفتی مہنگ جب مزاق اڑائے تو اس کو تو آپ ترکی بہ ترکی جواب دے لیکن اگر آپ کا کوئی ساتھی کا بھائی کو غلطی کرے تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نہ پہنچ جائیں دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور امام مہدی کے ساتھیوں کا بھی کام بنتا ہے کہ اگر ان کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس کو احسن طریقے سے کریں ادفع باللتی ہی احسن احسن طریقے سے جو معاملہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے کوئی گھڑ بڑ ہے اس کو احسن طریقے سے کریں اور یہ ویسے بھی بڑا ہی ایک مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ جائیں کسی کی دعوت پہ جائیں یا کسی کے بلانے پہ اسے ملنے کے لیے جائیں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جو بد اخلاقی کے زمرے میں آ جائے یا جھگڑے کے زمرے میں آ جائیں یہ چیزیں امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو ہم سب کو کسی کو بھی زیب نہیں دیتی اور یہ ہر معاملے میں ہے ہر کسی کے ساتھ اور ہمیشہ یہ چیزیں یاد رہنے چاہیے اسی طرح جو آپ کے اہل خانہ ہیں چاہے وہ حق بات پہ بلیو نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ کفر کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ کے قریبی رشتہ دہار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ابو سفیان جب مدینہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الممنین کے گھر میں چلا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی پر بیٹھنے سے منع کر دیا کہ تم پلیت ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہتر سلوک کرو تو چاہے آپ کے ماں باپ ہوں چاہے بہن بھائی ہوں چاہے قریبی رشتہ داروں بد اخلاقی نہیں کر سکتے محبت ان کے لیے دل میں نہیں رہے گی اس طرح سے ان کے حق بات کو انکار کرنے کی وجہ سے لیکن بد اخلاقی پھر بھی نہیں کریں گے ہاں جو بد اخلاقی کرے گا امام مہدی کے ساتھ تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا بھی دشمن ہے اس کو پھر ویسے ہی جواب دیا جائے گا اس کے ساتھ اسی طرح ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے گا معاملہ کیا جائے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرمائے اور احسن طریقے سے معاملات کو سر انجام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیاں کتائیاں مجھ سے آپ سے ہم سب سے جو ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالی ان سے درگزر فرمائے اور امام المہدی کو جو اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا ہے پوری امت کے لیے اللہ تعالی اس رحمت کے کچھ کترے ہمیں بھی نصیب فرما دے والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ وعصحابہ وعلا بیتہم اجمعی